بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں فنکشن آف کیز کے لیکچر میں ٹیپ کی کے بارے میں یہ ویڈیو لیکچر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لونر کمپیوٹر کالیج کی طرف سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب میرے نلابی سبکرائب کیجئے اور پیل آئیکن پہ کلک کرتے ہوئے الٹس کو حاصل کرتے رہیے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں یہاں پر تمام کمپیوٹر سے متعلق ویڈیوز تو اس لیے آپ لوگ جب بیل آئیکن پہ کلک کریں گے تو آپ کو ہماری ویڈیوز اررز حاصل ہوتی رہیں گی آج کے اس لیکچر میں کی بار کے فنکشن کو سمجھتے ہوئے ہم جاننے جا رہے ہیں کہ ٹیپ کی کیسے کام کرتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیپ کا بٹن یہاں پر کی بار کے اوپر موجود ہوتا ہے اس جگہ پر اور اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کو اب ہم تفصیل سے سمجھیں گے تو دیکھئے کہ جب ہم کمپیوٹر کے اندر کسی بھی پرام میں کام کر رہے ہوتے ہیں خاص کر اگر ہم کسی ورڈ میں کام کر رہے ہیں ورڈ 2003 ہے یا ورڈ 2007 ہے کوئی بھی پرام ہے جب ہم اس میں کچھ بھی ٹائپ کرتے ہیں تو دیکھیں اگر میں فرض کریں کہ کچھ ایسا ٹائپ کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے اس کا جو زومنگ ہے وہ بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں تو دیکھیں اگر میں نے یہاں پر فرض کریں لکھ دیا ہے یہاں پر سریئر لمبر اور اب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آگے اب میں خاص سیکونس کے اوپر خاص ٹائپ کے اوپر اگلا ایکشن لینا چاہ رہا ہوں تو جیسے میں نے ٹائپ کا بٹن پریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جمپ کر دیا ہے اب میں نے یہاں پر فرض کریں کہ میں کچھ ایسا بنا رہا ہوں کہ سیئر لمبر ہے اگزام ہے اور ٹائپ میں نے پریس کیا اس کے بعد میں نے لکھا یہاں پر ایئر آف پاسنگ ایئر آف پاسنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم مارکس لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیو لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کسی بورڈ سے اس اگزام کو کلیئر کیا ہے یا ہم نے یونیورسٹری سے اس کو کلیئر کیا ہے تو یوں ہم نے اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ ہم نے اس کو ٹائپ کر دیا ہے اب ہم جیسے ہی انٹر کی پریس کرتے ہیں تو اب ہم جو کچھ بھی معلومات نیچے لکھیں گے اگر ہم فرض کریں گے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب جیسے ہی ہم ٹائپ کی پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹائپ کی اگزام کے بالکل نیچے آپ کے سامنے آئے گا تو جو بھی آپ کو یہاں پہ اگزام اور میں آپ کو یہ کرکمنڈ اور چیز کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جب آپ لوگ اپنا سی وی بغیرہ لکھیں تو اس کے اندر جب آپ لوگ اپنے کالفیکشن کو سمٹ کیا کریں لکھا کریں تو جو ہائیسٹ کالفیکشن ہے چاہے ابھی آپ نے اس میں اگزام نہیں دیا ہے بلکہ کانٹینیو کر رہے ہیں ٹھیک کہ ابھی داخلہ لیا ہے تو آپ اس کو ہائیسٹ کالفیکشن جو ہے آپ وہ اوپر لکھا کریں ٹھیک ہے اور آپ جو بھی کر رہے ہیں ہائیسٹ کالفیکشن اور یہ آپ پاسنگ میں آپ کیا لکھیں گے وہاں پہ آپ لکھیں گے کانٹینیو تو اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگزام اے بی سی ہے اور جیسی ہم نے ٹائپ کیا تو اس کی جو year of passing جو ہے وہ ہم اگر کوئی بھی کر لیتے ہیں one nine something جو بھی ہے جو بھی آپ اس کے اندر آپ کا مطلب وہ آپ کرتے ہیں فرس 2018 ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم نے یہ ٹائپ ٹی پرپیس کرتے جائیں گے تو اب آپ مارکس کے اوپر آ جائیں گے ٹائپ کی جو ہے آپ کو ایکول جگہ کے اوپر رکھے گا اس کو اور اس سے آپ کو بہت مینیفٹ ہوگا اس میں کام کرنے کا تو ایک تو یہ اس کا فائدہ ہے ٹائپ کی کا دوسرا یہ کہ ٹائپ کی جو ہے یہ آپ کو کسی مینیو کے اندر کسی پورام کے اندر اس کے سب مینیو کے اندر اس کو آپ اپنے کرسر کو گھما سکتے ہیں مثلا اگر میں یہاں پہ آپ کے سامنے کنٹرول اوپرس کر دیتا ہوں سپوس تو دیکھیں یہ ہمارے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے اب کرسر ہمارا اس جگہ پہ موجود ہے یہاں پہ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ کون سی فائل آپ نے اوپن کرنی اب میں نے اگر ٹائپ کی پریس کی تو اب کرسر اس کا جو فنکشن ہے وہ ادھر آ گیا ہے اس جگہ پہ میں نے پھر ٹائپ کی پریس کی تو وہ آگے شفٹ ہو گیا اسی طرح سے یہ دیکھیں کہ ٹائپ کی پریس کرتے کرتے ہر جگہ پہ آپ پھر ایرو کی کی مدد سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ اب اس ٹائم یہ یہاں پہ موجود ہے اس جگہ پہ تو ٹائپ کی جیسے جیسے آپ پریس کرتے جائیں گے وہ اس مینیوں کے اندر مختلف جگہوں پہ شفٹ ہوتا جائے گا اور ایرو کی کی مدد سے پھر آپ اس کے اوپر ورک کر سکتے ہیں اور انٹر کی مدد سے اس کمانڈ کو اپنی آپ کنفرم کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ہم نے ٹائپ کی کو ادھر شفٹ کر دیا ہے اور ایرو کی سے اب ہم یہاں پہ ان چیزوں کو آپ کور کر رہے ہیں تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ٹائپ بٹن جو ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے آپ کے ٹیکس کے اندر اور اگر ہم پھر بات کریں ان ہی وین ورڈ کی ہی تو اس میں اگر ہم ورڈ میں کسی بھی ورڈ کی اندر اگر ہم ٹیبل ڈرا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک ٹیبل جو ہے وہ بنا لیا ہے یہ آپ کے سامنے ٹیبل آ چکا ہے میں اس کا زوم آپ کے سامنے تیز کر رہا ہوں میں نے زوم ان کر دیا ہے اب دیکھیں اگر میں یہاں پہ اس ٹیبل کی اندر کچھ لکھتا ہوں مثلا میں نے ازر لکھ دیا ہے میں نے لونر اور اگر میں ٹائپ کا بٹن پریس کروں گا تو آٹومیٹکلی میرا جو کرسر ہے وہ اگلے کالم میں چلا جائے گا ٹیبل کے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کمپیوٹر اور پھر میں نے ٹیپ پریس کیا اور میں نے ٹائپ کر دیا ہے آپ کے سامنے کالج کو جی تو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیپ کی مدد سے ہم سیل کے اندر یعنی ٹیبل کے اندر اگلے ٹیبل میں ہم شفٹ ہو سکتے ہیں تو یہ ہے آپ لوگوں کا اس کی اندر فنکشن کے کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ اپنا ٹیپ کی کو استعمال کرتے ہیں تو آج ہم نے فنکشن آف کیس کے اندر فنکشن آف ٹیپ کو سمجھ لیا ہے اس وڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ